حضرت جو شوہر بیوی کو مارتا ہے اس پر شریعت کا حکم کیا ہے اور اس کو لڑائی کو دیکھنے والے پر کیا حکم ہے محمد آمیر سحیل کہہ رہے ہیں بیوی کو مارنے والے پر کیا حکم ہے عزیز دوستوں میں اتنا کہوں گا بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا دنیا کا سب سے بزدل انسان ہے اس سے بڑا بزدل اس سے بڑا ڈرپک اس سے بڑا خبیس انسان کوئی نہیں جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے کیوں اس واسطے کے بیوی نے اپنا سب کچھ آپ کی خاطر چھوڑا ہے اگر مرچ سے کہا جائے تم اپنا گھر چھوڑ دو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو اور جا کر کسی گھر میں بس جاؤ وہ آسانی سے نہیں مانے گا عورت نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے ایک انسان کی خاطر جب وہ نکاح ایکسپ کر لیتی ہے اور نکاح کا اخرار کر لیتی ہے تو پوری دنیا سے کٹ کر آ کر اپنے شوہر کی خاطر اس کے گھر رہ جاتی ہے اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے بدلے میں انسان اگر اسے مارے اور انسان اسے پیٹے یا انسان اس پر ہاتھ اٹھائے اس سے زلیل کوئی انسان اس دنیا میں نہیں پایا جاتا آپ بولیں گے حضور نے قرآن نے بھی ایک مرتبہ عورت کے ماننے کا حکم دیا ہے وہ کس موقع پر ہے جب سمجھنا چاہیے اور وہ کیسا ماننا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے عورت کو قرآن نے جو مارنے کا حکم دیا ہے وہ کب دیا ہے وہ دیا ہے خاص سیچویشن میں کب جب عورت کا کردار مشکوک ہو اور وہ غلط خدا نخواستہ رابطوں میں آ جائے تو پھر انسان تنبیہ کے طور پر اس کو وہ بھی مار سکتا ہے تم اس واقعی لکڑی سے ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے روٹ رکھے جائیں بڑے بڑے ڈنڈے رکھے جائیں اور بیوی کو مارا جائے ایسا نہیں تو میں آپ کی خدمت میں اس کروں بیوی پر ہاتھ اچھانا یہ دنیا کی سب سے بڑی بزدلی ہے اور سامنے کھڑے ہو کر دیکھنے والے بھی دنیا کے بدترین لوگ ہیں کہ ایک کمزور مخلوق کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ کھڑے ہو کر انجوائے کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اور کمزور پر طاقت لگانا یہ کوئی عزت کی بات نہیں اگر واقعی اتنی حمد ہے اتنی دم ہے اتنی طاقت ہے تو جا کر کسی پہلوان سے ٹکل لے پھر انسان مانے گا کہ واقعی یہ انسان ہے عورت پر ہاتھ اچھانا یہ بہت بری بات ہے